اپنے سماج کے روئیے کو دے کر، اپنے معاشرے کے روئیے کو دے کر، لوگوں کے روئیوں کو دے کر، ٹھیک ہے ریزرس کو دے کر ہم بہت جردی عمد آ جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی نیت ہونی چاہیے بہت بڑی نیت ہونی چاہیے اسی اور یہ کیا کہتے ہیں بھئی غصرے کے متعلق یا اس نیت کے متعلق یا ان ریزرس کے بارے میں واصف علی واصف کا ایک بول ہے وہ فرماتے ہیں بھئی بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دن نہیں رکھتے بڑی منزلوں کی مسافر چھوٹا دن نہیں رکھتے جو لوگ سماج کے لئے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر انہوں نے ہر روئیے کے لئے تیار ہونا پڑتا ہے کہ لوگ گالیاں نکالیں گے لوگ پورا بھلا کریں گے کوئی یہ کہہ دے گا اپنے مقصد کے لئے لگا ہوئے ہیں کوئی یہ کہہ دے گا وہ بیل ہے جی فارغ ہے جی کام کرنے کے لئے کوئی یہ کہہ دے گا پیسے ملتے ہیں گئی سے پیسے لیتا ہے کوئی پیچھے پابر ہے کوئی جا کہتے ہیں انڈیو کا سارا ہے یہ وہ بہت ساری بات ہیں اب میں نے کہا لکھا منگ بھئی آپ کہتے ہیں کہ میں سوشل برک کرتا ہوں اور آپ کے مائن میں ڈیریکٹری آتا ہے کہ میں بہت بڑا ہسپتال بناؤں گا بہت بڑا ادارہ بناؤں گا کس طرح کا بیجہ سے گانش سکول ہے میں اس طرح کا یہ کیا آپ نے ایک دم سٹارٹ پر ہی منزل دس ہزار میلی لمبی کیوں نہ ہونا اس کا آغاز ایک قدم سے ہم نے ایک قدم کو چھوڑ دیا ہم ڈیریکٹ منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں ہم ایک بہت بڑے ٹارگٹ کی طرف ڈیریکٹ ہی جا رہے ہیں کہ میں نے آغاز ہی وہاں سے کرنا ہے تو ایسے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نائے نمرود آپ کو پتہ ہے نا نمرود نے آگ جلائی تھی بہت بڑی بلکڑیاں بہت زیادہ اکٹی کی تھی ہر جگہ سے اور جتنا ایک زبرتس قسم کی آگ کا محول بن سکتا تھا اس نے بنایا تھا کرنا جاتا اس نے کہ اللہ کے خلیل کو حضرت ابراہیم کا لکب خلیل ہوگا اللہ کا دوست اللہ کا خلیل ان کو اس آگ میں ڈالی یہ ٹارگٹ تھا اس کا اب ایسے تو ہو نہیں سکتے اب جو اللہ کے ہو جائیں اللہ ان پر نہ ہو اور وہ تھے بھی نبی برگزیدہ بندے اللہ کے اس نے ساری آگ کا محول بنا کے اور وہ جو پھینک بایا گیا تھا اس کا بھی پرابر طریقہ کار تھا مطلب یہ ڈیریکٹ ہی بندہ نہیں پھینک سکتا تھا کیونکہ وہ اتنی زبردست آب جل رہی تھی کہ اس آب کے پاس بھی جو ہڑکتا نہ پرندہ بھی تو اس نے بھی مر جانا تھا دور سے ٹھیک ہے اب جب عضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا اس سال میں اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی آگنے گلے گنزار بنیا تھا ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہوا بھی ایک چڑیہ تھی ایک چڑیہ تھی چڑیہ چونچ میں پانی کے چند کترے لے کر اس آگ کی اوپر ڈال لے کے اندرے آئی تھی ٹھیک ہے چند کترے لے کر چونچ میں کہاں پر آئی تھی اس آگ کی اوپر ڈال لے کے اندرے اب آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے ایک کام سٹارٹ ہی نہ ہو ایک کام جب شروع ہوتا ہے پہلا سٹپ کوئی بندہ لیتا ہے پھر آس پاس بہت سارے لوگ آتا ہے مشورہ دینے کے لیے کوئی کس طرح کوئی کس طرح تو یہ ہوا یوں کسی نے مطلب یہ سمجھانے کی برس ہے کسی نے اس ٹڈیا سے کہا بھئی یہ جو چل کترین کی کیوں صاحب پر کیا آثار کریں گے آپ کہتے ہو میں میرا ٹارگیک ہے میرا وہ این ہے کہ میں اپنے انوائرمنٹ کو کیا کہتا ہوں صاف کرنا چاہتا ہوں میں یہ جو آلود کیا ماحول کی اسے ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ یوں کرتے ہیں آپ کسی پارک کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کوئی پاپڑ رکھاتے ہیں اور وہ کھانے کے بعد وہ جو ریپر ہیں وہ اٹھاتے ہیں شاکر کے اندر اور ڈسٹن پھینک لیتے ہیں اب ایک تو یہ نیت ہے سارے پھینک رہے ہیں ادھر ایسے ہی ایسے میں پھینک تو تو کیا ہو جائے گا اور اے بھی یہ ہے کہ آپ میں نے اپنے ایسے کا کام کرنا تو وہ چڑیاں نے کہا جب کل قیامت والے دن اللہ کی ذات پوچھے لیے میرا ابراہیم میرا خلیل آگ میں چل رہا تھا تو کیا کیا تھا تم نے تو میں کم از کم یہ کہہ سکوں گی کہ جو میرے اختیار میں تھا جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کام رنگ دیا بلکل سیم سیٹیوشن اب ذرا میں نے پہلے کہا نیت کو آپ اپنا وہ جو کینویس ہے اسے بڑھا کریں چیز ہے آپ نے چیز نہیں!! موسیقی